آج ہم ذکر کو اور درود کو بھی چھوڑ بیٹھے اللہ نے اتنے خزانے ذکر میں رکھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر پر درود بھیج رہے ہیں کہ اتنے خزانے ہیں مسلمان اس کو بھی بھول گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارے میں جب دشمنوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو ہم فیصلہ کچھ کر لیتے ہیں لاتھیاں لے کے دروازے کے باہر لائم بنا کے کھڑے ہیں محمد کریم گھر سے نکلے ہیں اور آپ کی زبان اقدس پہ ارفاظ کیا ہیں اللہ نے اندہ کر دیا پاس سے گزر کے چلے گئے آج کسی کو کہتے ہیں حسبی اللہ پڑا کرے کہتے ہیں لو مولوی صاحب نے یہی کہنا تھا تو اور کیا کہے اب یہ تو ہم کہنے سے رہے ہیں کہ آپ ملیار پاکستان نے چلانگ لگا دیں یہ تو خودکشی کرنا ویسی حرام ہے لیڈر وہ ہوتا ہے مقتدام وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر زندگی کی روپ ہونکتا ہے مایوس نہیں کرتا مایوسیوں سے بھر نکالنا پڑتا ہے ایک وقت آتا ہے سائے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیڈر قوم کو لے کے چلتا اور کہتا ہے نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے ہمیں کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا ایمان والے ہیں ہم ہم کے گبرائے ہیں گبرائیں تو وہ جو بے ایمان ہیں پریشان تو وہ ہوں جن کا رب پہ توقع نہیں ہے جن کا رب پہ یقین نہیں ہے ہمارا تو رب پہ یقین ہے اللہ کے فیصلے نافذ ہونے والے ہیں اور اللہ کبھی اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا اللہ ضائع نہیں کرتا دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں کھا کتنی بڑی آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے لیکن آگ میں پھینکنے کے لیے بھی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کی منجنیک میں ڈال کے پھینکا ہاتھ بھی بندے ہوئے پاو بھی بندے ہوئے جب پھینکا اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کیا ہے اللہ کی مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قُلْ نَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ اے آپ ٹھنڈی ہو جاؤ جب وہ گرے تو ان کی زبان پر صرف ایک کلمہ تھا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ آگ ختم صرف اس رسی کو آگ لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے اور باپ دیکھ رہا ہے جب رسی آگ سے جل گئی وہ مسکرہ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جیسے باغ میں بیٹھے ہیں تو باپ کہتا ہے نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكْ یا اِبْرَاهِيمِ اِبْرَاهِيمِ تِلَا رَبْ تو بہت بڑا نکلا تجھے تو کچھ نے ہونے ہی نہیں دیا نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكْ یا اِبْرَاهِيمِ اِبْرَاهِيمِ کو آگ سے بچانے ملا رب آج بھی زندہ ہے کوئی اس کا ذکر کر کے تو دیکھیں چلتے پھرتے عادت بناؤ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيزِ اللہا اللہا ربی لا اُشْرِكُ بِكَ شَيْئَةً درود پڑھنا سیکھو خصوصا جمعہ کے دن اور جب ماں قابلے ایک مطبہ درود پڑھو گے دس دیکھیوں دس اُنمہ دس درجے قرآن اور رب تعالیٰ ستر رحمتِ نازل فرماتے ہیں اور ٹریلئنز فرشتے رب تعالیٰ کے ستر مرتبہ اس انسان کی برکت اور بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور دوسری روایتی سری روایت بتاتی ہے جو قصد سے استغفال کرتا ہے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف اور رب تعالیٰ غم بھی سارے دور کر دیتے ہیں یہ تو علاج ہے جس کو اختیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نظر آتا جس دے اختیار کیا اس کو اللہ نے کبھی بریشان نہیں کیا دوسری روایتی